السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اونچہ اور پاکیزہ مہینہ ہے اللہ رب العالمین اس ماہ کی ہم سب کو پوری امت کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو اتنے اونچے اور مقدس مہینے کے اندر بھی سمجھو کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے حدیث سن رکھی ہوگی مشہور حدیثیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لئے تشریف لائے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمائے آمین دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمائے آمین تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمائے آمین صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے کوئی دعا تو سنی نہیں کوئی بات تو سنی نہیں جس پر آپ آمین کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ آمین سنا لیکن الفاظ نہیں سنے دعا نہیں سنی کس لی آمین کہی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں خطبہ دینے کے لئے آنے لگا تو جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آگئے انہوں نے تین دعائیں مانگی بہت اہمیں تین دعائیں مانگی ان میں سے ہر دعا پر وہ تین دعائیں حقیقت میں بدعائیں تھی وہ تین دعائیں حقیقت میں بدعائیں تھی پہلی بدعائی یہ تھی برباد ہو وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑا پہ کی حالت میں ملے اور وہ اپنے گناہوں کے مغفرت نہ کرا سکا یعنی ماباب کی والدین بڑے ہیں ان کی خدمت کی ضرورت ہے تو ایسے آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا بہت آسان ہے کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ نے ایسا رکھا اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے حج اور عمرے کا ثواب پھر فرمایا برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا اسم گرامی لیا جائے نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے یہ دوسری تیسرے نمبر پر فرمایا برباد تیسرے نمبر پر فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے پورا رمضان گزر گیا پورا رمضان گزر گیا اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا رمضان منبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود تھے شیطان کو قید کر دیا گیا تھا اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکا اندازہ لگائے جبرائیل علیہ السلام کی بدعا جبرائیل علیہ السلام بدعا دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس مصداق بننے سے محفوظ رکھے رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت اور گناہوں سے بچ کر سلامتی کسانچ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ پورا سال سلامتی سے گزرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصف